ہیلو فرینڈز بھی آج کا ہمارا ویڈیو ہے پریانکا گاندھی کے اوپر اور ہمارا اس میں کوششن ہے کہ دوستو آج سے تئیس سال پہلے ستائیس سال کی ایک نوجبان محلہ کانگریس کا پرچار کر رہی تھی انہیں دیکھنے کافی بھیل جمع ہو جاتی تھی ارن نہرو رائیوریلی سے نائنٹین 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 نائن میں چھناب لڑ رہے تھے اور ارن نہرو رائیوریلی سے پہلے بھی نائنٹین ایٹی میں چھناب جیت چکے تھے دوستو ارن نہرو کی بجے سے رائیوریلی میں بی جے پی کے لیے ماحول بنتا ہوا دکھ رہا تھا ایسے میں اس ستائیس سال کی لڑکی نے ایک چھنابی رائیلی کے بیچوں بھی سوال پوچھا کوٹ میرے پتا جی سے دگا باجی کرنے والوں کو آپ نے یہاں گھسنے کیسے دیا انہوں نے آگے کہا کیا آپ انہیں بوٹ دیں گے جنہوں نے میرے پتا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اس بیان کی کافی چرچہ ہوئی اور اس کی گونج دلی تک سنی گئی دوسرے دن ارن نہرو کے پرچار کے لیے اٹل بیہاری باز پہ رائیوریلی پہنچے انہوں نے اپنے بحاصن میں اس ڈڑکی کے بیان پر کافی ہلکے فلکے دھنگ سے اپنی پرتکریہ دی ہم نے سنا ہے کہ یہ کسی کا علاقہ ہے آپ نے اس آدمی کو گھسنے کیسے دیا انکوٹ اس کے بعد چھناپرچار کافی جور سور سے چلا اور کہا جانے لگا کہ مقابلہ کانٹے کا ہو گیا ہے لیکن اس ایک لائن نے امیٹھی رائیوریلی چھناپ کی کہانی بدل دی تھی نتیجہ آنے کے بعد اس کا پتا چلا شروع میں کاٹے کی ٹک کر دینے والے ارن نہرو چوتھے نمبر پر چلے گئے اور کانگریس کے کیپٹن ستی شرما جیت گئے تھے کیپٹن ستی شرما کے لیے پرچار کرنے والی یہ لڑکی تھی پریانکا گاندھی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے دن میڈیا میں اندرہ گاندھی اور پریانکا گاندھی کے بیچ سما انتاو پر بات چلتی رہی دونوں کے پہناوے چال ڈھال آکرامکتہ واقپٹتہ اور تنجوری لہجے میں بات کہنے کی کلا جیسے بندوں پر ان پہلوں پر دن بھر لوگ بات کرتے رہے اور یہ سوال اٹھا کہ کیا پریانکا گاندھی اندرہ کی طرح پریدرشنی ہے کیا وہ اندرہ کی طرح راجنیتی میں اپنا اثر چھوڑنے میں کامیاب ہو پائیں گی راجنیتک بسلسکوں نے کہا اندرہ گاندھی کے جمعانے میں الگ طرح سے راجنیتی ہوتی تھی چنوتیاں بھی الگ تھیں جبھارلہ نہرو اور اندرہ گاندھی کا کام کرنے کا طریقہ بھی الگ تھا ان کی راجنیتی کا ڈھنگ بھی الگ تھا ساتھ ہی ان کا لوگوں کے بیچ جا کر انہیں سمجھانے کا طریقہ بھی الگ تھا اندرہ گاندھی اور راجیو گاندھی کے بیچ بھی اسی طرح فرق تھا وہی فرق راجیو گاندی اور سونیا گاندی کی کارسیلی میں بھی ہے ایسے میں اندرہ گاندی اور پریانکہ کی راجنیتی کی نیچر اور سیلی میں بھی انتر ہے دوستو بسلے سے کہتے ہیں کوٹ اندرہ اور پریانکہ کے پہناوے میں بہت سمانتا ہے ان کی بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندرہ لوگوں کو اپنی سی لگتی تھی وہ سہستہ سے لوگوں میں گھن مل کر باتیں کرتی تھی اندرہ کے چہرے پر لوگوں کو ایسی امید نظر آتی تھی کہ وہ دیش کے لئے کچھ کر سکتی ہیں ان میں بنمر تابی تھی پریانکہ ان چیزوں میں اندرہ سے کافی ملتی جلتی ہیں وہے بھی لوگوں سے اچھے سے بات کرتی ہیں دوستو آپ جانتے ہیں اندرہ گاندی کی جو اپیل تھی لوگوں کے بیچ ویسی اپیل پریانکہ کی بھی ہے ایسے میں پریانکہ کے آنے کے کارن ستہ راجنی تیمہ کچھ فرق تو نظر آئے گا یہاں پر بڑا حصہ ایسا ہے جو ابھی بھی اندرہ گاندی کو مانتا ہے دوستو پریانکہ کا چہرہ ان کی سیلی اور پہناوے سے لوگوں کو ایسا لگے گا کہ اندرہ ان کے بیچ میں ہے فرینڈز تو کیا اندرہ جیسی نظر آنے والی پریانکہ راجنی تک سمی کنوں کو بدل سکتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور نرل درمودی کو ہرانے کے لئے کیا یہ کافی ہے مایابتی اور بھوجن سماج پارٹی کے سوسل انجینئرنگ کے پیٹرن کو کیا وہ مات دے سکتی ہیں پریانکہ جی بھلے ہی اندرہ گاندی جیسی نظر آتی ہیں ان کا ہیر سٹائل اور پہناوہ ان جیسا ہو مگر راجنی تیمہ یہ سب زیادہ دن نہیں چلتا ان کی تنلہ اندرہ جی سے نہیں کروں گا اس سے مہتپون یہ ہے کہ پریانکہ مرد بھاشی ہے اور لوگوں کو اپنے ہی پریوار کے احصہ لگتی ہیں کوئی بھی ان سے جڑا محسوس کر سکتا ہے تو ان کے آنے کے کارن کانگریس کے نیتاؤں اور کارکرک کرتاؤں کا احصہ بڑھتا ہے لیکن پریانکہ کے سامنے کافی چنوٹی بھی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیس میں کافی مضبوط دیکھتی ہے گجرات میں جس طرح سے کانگریس کا پردرسن رہا تھا کرناٹک میں بی جی کو وہ ستہ سے دور رکھا تھا پھر راجستان مدھ پردیس اور چھتیز گڑ میں کانگریس کو جیت ملی دوستو بسلے سے کہتے ہیں کانگریس ہی نیتا اور کارکرک کرتا پریانکہ میں اندرہ گاندی کی چھبی دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کارکرک کرتا اندرہ گاندی جیسا ہی مضبوط نیتا چاہتے ہیں پریانکہ ویسے ہی مضبوط نیتا ثابت ہوں گی یا نہیں یہ تو بقت ہی بتائے گا بسلے سکو کا کہنا ہے کہ راجی گاندی کے نیتن کے بعد سونیا چھے سے سات سال راجنی سے دور رہی وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی کوئی پرتکریہ نہیں دیتی تھی اس کا مطلب لوگوں نے یہ نکالا کہ وہ کافی تیز ترار ہیں ہوشیار ہیں اور انتر مکھی ہیں لیکن ویسا ہوا نہیں اگر ویسا ہوتا تو کانگریس کی حالت ویسی نہیں ہوتی جیسی ابھی ہوئی ہے تو پریانکہ ایک طرح سے انٹیسٹڈ مشائل ہیں ان کی اگن پرکشہ بھی باقی ہے تو کسی بھی نسکرز تک پہنچنے سے پہلے راجنیتی کو لے کر ان کی سمجھ بیچاروں اور کارسیلی پر نظر رکھنی ہوگی فرینس بسلے سے کہتے ہیں کہ پریانکہ اور اندرہ کی طلنا کرنا غلط ہے ان کا کہنا ہے کہ سیب اور سنترے کی طلنا نہیں کی جا سکتی وہ کہتے ہیں اندرہ گاندھی کا کرشمہ الگ تھا اور ان کا سمجھ بیچ چکا ہے پرشنی یہ ہے کہ کیا پریانکہ آج نریندر موڈی کو ٹکر دے سکتی ہیں اگر اس کا جواب ہاں ہے تو انہیں بارہ نظری سے چناب لڑنا ہوگا پریانکہ کے آنے سے کانگریز کار کرتاوں کا اتصاہ کیا بڑھ جائے گا اس پر بسلے سے کہتے ہیں اتصاہ تو بڑھے گا مگر کیا چھتری لل پریانکہ کے آنے سے اپنا راجنیتی کرویہ بدل دیں گے ممتہ بینر جی نے پریانکہ کے راجنیتی میں آنے کا سواگت نہیں کیا ہے تو کیا پریانکہ اتصاہ پردیس کے چھتری للوں کے بوٹوں کو کانگریز کی اور کھینچ پائیں گی دوستو برست پترکار کہتے ہیں کہ اس کی دو رائے ہیں الگ الگ رائے رکھتے ہیں پریانکہ راجنیتی سمجھ رکھتی ہیں وہ پہلے سے ہی کانگریز کے کانگریز کے بیک آفیس میں کام کر رہی ہیں راجستان اور مدھ پردیس میں مکہ منتری طے کرنے کو لے کر کانگریز میں جو گتیرود بنا ہوا تھا وہ پریانکہ نے ہی سلجھایا تھا انہوں نے سمجھ سلجھا دی اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی ناراجہ آسنتسٹ ہو گیا ہو اس کے لیے انہوں نے کافی محنت کی تھی دوستو بسلسک بتاتے ہیں کہ نرندر موڈی کی بھاسن کلا کو پورے دیش میں سراہا جاتا ہے جبکہ اس معاملے میں راہل گاندی انہیں ٹکر نہیں دے پائے ہیں ان کا کہنا ہے اس معاملے میں پریانکہ گاندی کانگریز کے کام آ سکتی ہیں دوستو بسلسک بتاتے ہیں کہ اندرہ گاندی کے کارکال میں بھی اس طرح کی بیانواجی اور تقراب ہوتے رہتے تھے فرینڈس اندرہ گاندی اور پریانکہ گاندی کی تلنا کیے جانے کو لے کر دوسرے پترکار کہتے ہیں کوٹ اندرہ گاندی جو ستہ میں آئیں تو وہ انوہب ان کے لیے نیا تھا پہلے جب وہ بات کرتی تھی تو سہج نہیں دکھتی تھی لیکن ستر کے دسک میں انہوں نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ان کی لوگ پریتہ چرم پر تھی ان کی جادوی چھوی بن گئی تھی ان کی لوگ پریتہ کے آگے موڈی کی لوگ پریتہ کچھ بھی نہیں لیکن دوستو یہ اتحاس بتائے گا کہ کون زیادہ لوگ پریتہ دوستو اندرہ گاندی کے سامنے رام منو اور لوئیہ جیسے بڑے نیتہ تھے اس کے باوجود و سفلتہ سے راجنیتی کرتی رہی ابھی کانگریس کے سامنے کرو یا مرو کی شتیتی ہے لوگوں کے من میں ابھی بھی اندرہ جی کی چھوی قائم ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موڈی کے سامنے کانگریس کی حالت پتلی ہو چکی ہے راجنیتی گلیاروں میں بھی ایسی چرچہ ہوتی ہے کیا اندرہ جیسی دکھنے والی پریانکہ کانگریس کو اچھی شتیمہ لا پائیں گی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اندرہ گاندھی کافی مضبوط تھی اٹل بیہاری باز بہی نے بھی ان کو درگا کہا تھا آگے پتا چلے گا کہ بھئی اگر ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے پریانکہ گاندھی کو تو جرور وہ اندرہ گاندھی جیسا کرشمہ راجنیتی میں کر سکتی ہیں فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ اعداد شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیباد تھینکیو بیری مچ